سوال ہے کہ سفر میں جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ گھر پر کتنی پڑھنی ہوں گی قصر ہی پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے تو سفر میں چار رکت کی نماز ہوتی ہے اسے قصر کر کے پڑھنی ہوتی ہے یعنی چار کی جگہ دو رکت پڑھنی ہوتی ہے جیسے زہر کی نماز ہے اگر ہم گھر پر پڑھیں گے تو چار رکت پڑھیں گے لیکن یہی زہر اگر ہم سفر میں پڑھیں گے تو صرف دو رکت پڑھنا ہے ایسے اثر کی نماز ہے اثر کی نماز ہم گھر پر پڑھیں گے تو چار رکت پڑھیں گے لیکن سفر میں پڑھیں گے تو ہم دو رکت پڑھیں گے جو چار رکت والی نماز ہیں ان کو سفر میں دو دو کر کے پڑھا جاتا ہے البتہ جو تین رکت کی نماز ہے اس کو تین ہی پڑھا جاتا ہے مغرب کی نماز ہے تین رکت تو سفر میں بھی آپ کو تینی رکت پڑھنا ہے ایسے فجر کی نماز جو دو رکت ہے تو سفر میں آپ کو دو پڑھنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سفر میں زہر یا اثر کو نہیں پڑھا یعنی قصر بھی نہیں پڑھا جو دو رکت پڑھنا تھا وہ بھی نہیں پڑھا کسی وجہ سے کوئی حاصلہ ہوا کوئی مسئلہ ہوا کوئی پرابلم ہوئی وہ یہ نہیں پڑھ سکا اور وہ سفر سے لوٹ کے گھر پہ آ گیا گھر پہ آنے کے بعد اس کا عذر ختم ہو گیا اب وہ چاہتا ہے کہ جو سفر میں اس کی نماز چھوٹ گئی ہے فضا ہو گئی ہے اس کو پورا کرے اس کو اب پڑھے اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنا پڑھے گا کیا سفر کی ریاض کرتے ہوئے دو رکت ہی پڑھے گا یا وہ چار رکت پڑھے گا کیونکہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے اور جب آدمی گھر پہ رہتا ہے تو اسے یہ گنجائش نہیں ملتی ہے کہ وہ چار کی جگہ دو پڑھے گا یہ سوال ہے تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سفر میں جو نماز چھوٹی ہے انہیں سفر ہی کے طریقے پہ پڑھنا ہے یہ اصل ہے زائد سے بات ہے کہ آپ کے اوپر جو قرض ہے آپ اتنا ہی قرض چکائیں گے چونکہ بندہ سفر میں تھا وہ نماز اس کی حضر میں نہیں چھوٹی ہے بلکہ سفر والی نماز چھوٹی ہے تو سفر میں جو چیز چھوٹی وہ تھی کتنی ظاہر ہے کہ اس پر صرف دو رکت ہی واجب تھی چار کے بجائے دو رکت واجب تھی تو جتنا واجب تھی اتنا اس نے چھوڑا ہے اتنی چھوٹی چار رکت نہیں چھوٹی اس کی دو رکت چھوٹی ہے اس نے زائد یہ بات ہے کہ گھر پہ آ گیا ہے تو جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی اوپڑے گا باقی مسئلہ یہ کہ گھر پہ جب آدمی ہوتا تو چار پڑھنا ہوتا ہے تو یہ گھر والی نماز نہیں قضا کر رہا ایسا نہیں کہ جو زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ گھری پہ تھا تب چھوٹ گئی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں چھوٹ گئی ہے تو سفر میں سمجھئے اس کی دو چھوٹی ہے اس لئے سفر کی نماز کے جب وہ قضا کرے گا تو اسے دو ہی قضا کرنا پڑے گا یہ عام علماء کا موقف ہے علماء ہنفیہوں یا علماء مالکیہوں یا شافیہوں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ سفر میں جو نماز چھوٹ گئی ہے اثر کے شکل میں حضر میں آئے گا تو اسی شکل میں پڑھے گا کہنا یہ ہے کہ سفر میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ حضر میں اگر پڑھے گا تو اس کو مکمل پڑھنا ہوگا لیکن علماء ہناملہ میں بھی بہت سارے اہل علم اس بات کو نہیں مانتے جسے شیخ ابن عسیمین رحم اللہ ہیں انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور وہاں اس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو گرچہ فقہ حملی کا فتوہ یہی ہے کہ وہ گھر پہ آنے کے بعد مکمل پڑھے گا لیکن یہ راجے نہیں ہے راجے بات یہ ہے کہ گھر پہ آنے کے بعد اگر وہ سفر کی قضا کرنا چاہتا ہے تو دو رکت ہی قضا کرے گا نہ کی چار رکت پڑے گا کیونکہ اس پہ دو ہی رکت واجب تھی تو وہ چار کیوں پڑے گا اور یہی بات صحیح ہے اصل بات یہ کہ جتنا قرض ہے جتنی چیز واجب ہے اتنا ہی اسے پڑھنا ہوگا تو جب وہ گھر پہ آ گیا تو چونکہ اس کے اوپر واجب صرف دو رکت تھی اس لئے اسے صرف دو ہی رکت پڑنا ہوگا اس سے زیادہ نہیں پڑنا ہوگا امید ہے کہ آپ کو سوال کے جواب مل گیا ہوگا